امرانیم تیر جانسان بیشبار، بیشبار امرانیم تیر جانسان بیشبار، بیشبار اس مسئلانوں کو دفاع کرتے ہیں مجھے سلسلسلر قبول دفاعر امران تیر جانسان بیشبار، بیشبار پوض ظلم کرنے ہیں پوض بچائے گا پاکستان براہ امران زہنیمت پارک سچا وزیعی ازا آپ دیکھ سکتے ہیں اور نعرے آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم وہ آمانگ میں خان کی رہائی تاکہ یہ شخص اللہ اسی طرح ڈٹر رہیں گے مادم ایتنا جوش جذبہ آپ نے پہلے دیکھا کبھی مادم بتا دیجئے وہ آخری والے یہ وہ والے عمران خان کی بہن سان یازی کی جو باڑے ہیں وہ اکروں کا اپر تک جوش پڑا رہی ہے ہلو یہ آپ دیکھیں ہلو آپ دیکھیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں یہ بچارے بچے نکلے تھے پاکستان نے کوئی نکلی نہ سڑک پہ آپ سوچیں ان کی وی و آئی پی گاڑیاں جاتی ہیں بیس بیس گاڑیوں میں یہ گھر سے نکلتے ہیں یہ بچاروں کو ایر کنیشن گاڑیاں میں ان کو گرمی کے اندر ان بسوں میں بند کیا ہے یہ انسان ہے ہم کہتے تھے جی کربلا کربلا کیا تھا آپ کو پیاس سال بھوکا مارنے کے لیے یہ ان کو کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان بچوں نے کیا کیا یہ گھر سے نکلے تھے ایک احتجاج کے لیے جو ہر دنیا میں انسان کا حق ہے انہوں نے ان بچوں کو بچاروں کو جاندوروں کی طرح بند کیا ہے جاندوروں کو بھی کوئی ایسے نہیں ظلم کرتا جو یہ کر رہے ہیں ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹارپک گاڑیاں یہاں سے چلی گئی ہیں اور مزید جو گاڑیاں ہیں وہ یہاں سے جا رہی ہیں اور جو ورکر ہیں وہ نارے لگا رہے ہیں امران خان کے یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے امن ایس اپی ایس پر ہے پچھے گاڑی ہیں بیٹھ لے یہ اصر کسر کے بھائی ہیں ارنان کو آپ دیکھ سکتے ہیں ارنان 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 اور بھائی تک بھائی کے یہогرارم کو آپ دیکھ سکتے ہیں امران امران بہن جو امران عوام کی طاقت آپ دیکھ ل ہے یہ لوگ بچارے مطلب کتنے مسکین لوگ ہیں انہوں نے جو ان کے پر ظلم کر رہے ہیں انہی کی آہیں انہی کا صبر ان پر پڑھے گا آپ دیکھا اچھا میڈم یہ تو تیار ہیں لیکن سینئر لیڈرشپ کے ہی تیار نظر نہیں آرہی سینئر لیڈرشپ پہ بھی دیکھیں سارا دن کسی کو پکڑ کسی کو کنفیوجن کسی کو ڈرانہ کسی کو کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیں سب انسان ہیں لوگوں کی حزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں تمہاری آرڈیو تمہاری ویڈیو یہ تو ان کی سیاست ہے یہ بھی بتائیے کہ آپ ایزے عمران خان سسٹر علی امین گنڈاپور نے جو احتجاج ختم کیا اس پر شدید تنقید ہو رہی ہے ان پر میرا خیال ہے میں اس پر کوئی بات اس لیے نہیں کرتی مجھے نہیں پتا کیا ہے لیکن میرا خیال ہے علی امین گنڈاپور نے جو کیا ہوگا کچھ سوچ کے کیا ہوگا اور انشاءاللہ یہ اگر 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 علی امین گنڈاپور کچھ برا کرتا نا تو یہ لوگ اتنے پاکست ظلمہ کر رہے ہوتے یہ پر خوش ہوتے یہ ان کی پریشانی بتا رہی ہے کہ علی امین نے کچھ ٹھیکی کیا یعنی خان صاحب کی مشاورت سے ہوئے آپ کی خیال پر مجھے نہیں پتا مجھے ویسے پتا نہیں نہیں مجھے مزاتی طور پر مجھے یہ لگ رہا ہے اگر علی امین گنڈاپور نے کوئی زیادتی کی ہوتی یہ اتمنان ہوتے ہیں ان کی بیچین ہی بتا رہی ہے کہ کچھ علی امین نے ان کے ساتھ زیادت کی ہے جو یہ اتنے پریشان ہیں یہ گنڈی باتیں ہی تھی کر رہے ہیں اس میں کوئی میرا خیال ہے علی امین نے بہتر لیا لیاقت باگ بھی نہیں پہنچے تھے لاہور بھی لیٹ پہنچے تھے کیا یہ سب جو ہے علی امین صاحب اچھا کر رہے ہیں لیاقت باگ لیٹ پہنچے لے کچھ آئے نہیں تھے لیکن پھر یہاں تو پہنچے تھے اور بڑے لوگ لے کر آئے دو چوبیس گھنٹے وہ سڑکوں پہ رہے ٹی آئے گئے سب چوچھ ہوتے ہیں اگر وہ ٹی چوک پہ آتے ہیں تو یہ لاشیں گرانا چاہتے ہیں وہ آپ کو دیکھی تھی نا یہ لاشیں گریں گی یہ چاہتے ہیں لاشیں گریں میں آپ کو بتاؤں علی امین کو ہونا چاہیے کئی اچھی جگہ پر کیونکہ علی امین کی ضرورت ہے اگر علی امین کو جس سے بند کرنے کے چکر میں ہے آپ مجھے بتایا جو یہ کر رہے ہیں اگر علی امین ان کے ساتھ ہوتا نہ تو یہ علی امین کو یہ کچھ نہ کر رہے ہوتے ہیں کئی کوئی چیز ہے جو علی امین کر رہے اور ان لوگوں کو تکلیف ہے علی امین جو بھی کر رہے وہ تو ہمارے سامنے بند کمرے میں کر رہے وہ پتہ نہیں چاڑ رہا لوگوں کو اچانک سے آتا ہے کہتا ہے آئی جی نے مجھے گا لیا رہے لیکن ایسا میں یہ بات بارکر کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ موسن نکوی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اگر موسن نکوی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو یہ ٹھیک ہے کیا موسن نکوی کے ساتھ ملے ہوتے ہیں تو موسن نکوی تھی باتیں سختیانہ کر رہتا ہے پھر موسن نکوی ریلیکس کرتا علی امین کے بندے جو اس کے پیچھے تو وہ بھی چھٹ جاتے اگر یہ سب کچھ ہو رہے تو اس کا مطلب ہے علی امین کچھ کر رہے جو ان کو پسند لیا رہا ہے اس حوالے سے علیمہ خان صاحبہ سے آپ کی آج ملاقات ہوئی ان کا کیا موقع تھا وہ خوش تھی احتجاج کال آف کرنے پر نہیں وہ وہ کہہ رہی تھی ان کو پتا ہوگا کہ کیوں کیا ہمیں نہیں پتا مجھے صرف اگر خان صاحب اب میں جائیں گے اگر خان صاحب سے ملنے دے دیکھے اگر یہ سب کچھ بند کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کوئی چیز ہے جو یہ ہونے نہیں دے رہے اگر علی امین ان کے ساتھ ملا ہوئے تو پھر تو اس کو خان صاحب کے پاس جانا چاہیے ملنے کے لیے وہ تو ان کا پیغام لے کے جائے گا اور ان کی مرضی کی بات کرے گا اگر نہیں کہ اس کو سب بند کر دیا تو کہیں کوئی چیز ہے اچھا پچھلی بار علی امین صاحب جب آتے ہیں تو کہتے ہیں ایک دن غیب ہونے کے بات کی میں چاہے کہ کپ پہ گیا تھا گفتگو دیکھیں آپ کو بھی پتے چائے کا کپ کدھر ملتا ہے آپ کو بھی پتے کہاں یہ کیا کرتے ہیں اس وقت دیکھیں کوئی چیز بھی نومل نہیں ہے ایجنسی جو بھی ہیں ہمیں نہیں پتا کون ہیں یہ لوگ جو بھی ہیں یہ ملک کے اندر ہر گڑ بڑ وہ کروا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں بٹھا رہے ہیں کر رہے ہیں علی امین بچارہ کتنی طاقت لے کر آئے گا کہ وہ ان کا مقابلہ کرے جبکہ پوری پاکستانی بیرونی اندرونی ایجنسی سب ایکٹیو ہے آپ دیکھیں کیا کون کون ایکٹیو ہے پچھلی بار غائب ہوئے اور انہوں نے کہا میرا موٹ